سب سے پہلے تو ہم معلوم ہونا چاہیے کہ سہری اور ساری عبادات ہیں یہ عبادتیں ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت ہوتی ہوگے کہ وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہے جو اللہ طرح بندے سے چاہتا ہے تو چنانچہ جب سہری افتاری کی ترغیب دی گئی ہے اللہ نے حکم دیا اس کا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کیا حکم ہے تو اللہ کی عبادت ہے اس کو نہ سمجھنا چاہیے صرف کھانا ہی ہے بلکہ شہری افطاری عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے کے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آماتِ لِسَّائِمِ فَرْحَتَان کہ روزِ دار کے دو خوشی کے موقع ہیں فرحتن عند افطاری ایک تو خوشی کا موقع اس کے افطاری کے وقت کا ہے وفرحتن عند لقاء ربی اور دوسرہ خوشی کا وقت اس کے لئے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے روزے کا عجر لے گا کوئی شک نہیں کہ اصل وہ خوشی کا وقت ہے تو جسے پتا چڑھا کہ افطاری کرنا عبادت ہے